بولک میں اب گرمی کا زور برقرار رہنے کی جو امکانات ہیں وہ بڑھنے لگے ہیں محکمہ موسمیات نے شہر اقائد کراچی سمیت سندھ بھر میں ہیٹ ویو الٹ جاری کر دیا ہے تین اپریل تک کراچی سمیت صبح بھر میں شدید گرمی ہوگی جبکہ دوسری جانب شہر اقتدار میں بھی جو گرمی ہے وہ زور پکڑ دی جاری ہے محرصت موجود ہیں نمائندہ کراچی سمین نواز اور محرصت اسلامبہ سے موجود ہوں گی سبا بجیر رکہ گرے کہ کراچی میں سمین نواز کا سمین آپ بتائے گا کراچی کا موسم کیسا رہے گا دیکھیں محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویلٹ جاری کیا ہے اور آئندہ کچھ روز تک یہ سخت موسم کراچی کے شہریوں کا انتحان لے گا تو کراچی کے شہری تیار ہو جائیں سخت موسم کی سختیاں برداشت کرنے کے لیے سورج بھی آگ پرسائے گا سمندری ہوا کی دن کے اوقات میں موتل رہے گی اور بلوچستان سے آنے والی جو ہوائیں ہیں مغربی سنگھ کی ہوائیں ہیں یہ خاصی گرد آلود اور ڈسٹی رہیں گی تو تھوڑا سا شہریوں کو اس گرد آلود ہوا کی وجہ سے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آج بھی کراچی کا کم سکم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ اس وقت موجودہ درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریٹ ہے جو زیادہ سے زیادہ 38 سے 40 ڈگری سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے آج بھی مہت میں موسمیات میں کراچی کا پانہ 40 ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کی پیش کوئی کی ہے سمندری ہوایں مکمل طور پر بند ہیں دن کے اوقات میں یہ ہوا بن رہے گی جنوب مقربی سنگھ سے ہوا چل رہی ہے نون آٹیکل مائل کے حوالے سے اور ہوا میں نمی کا تناسب بھی خاصی حد تک کم ہے 26 فیصد محض ہوا میں نمی کا تناسب ہے لہٰذا آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی والوں کے لیے موسم شدید گرم اور خوشک رہے گا اوبرال فورکاسٹ کی اگر ہم بات کرلیں تو کسی بھی طرح کی کوئی فارمیشن نہیں ہے ایسے سسٹم کی جو کراچی میں بارش پرسانے کا سبب بن سکے نہ ہی کوئی ایسے باتوں کی ریولپمنٹ ہے جس کی وجہ سے آئندہ 24 گھنٹوں میں شہر میں حلقی یا تیز بارش متوقع ہو ٹھیک ہے سبین آپ ہمارے صحیح موجود ہوئے گا ہم رکھ کریں گے شہر اقتدار اسلامباد میں سبب عجیر کا سبب بتائی گا شہر اقتدار کا موسم کیسا رہے گا محکمہ موسمیات کیا بتا رہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا اگر اسلامباد کا ذکر کرے تو اسلامباد کا موسم پچھلے دو چار دنوں سے خوشگوار ہے اور اس وقت بھی تھنڈی ٹھار ہوایں جو ہیں وہ چل رہی ہیں بارش کا تو امکان نہیں ہے لیکن گزشتہ رات تھنڈ میں تھوڑا سا اضافہ دیکھا گیا تھا اور درجہ حرارت پندرہ ڈگری تک پہنچ کیا تھا اس وقت بھی تھنڈی ٹھار ہواوں نے اسلامباد کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں اسلامباد میں تو بارش نہیں ہے لیکن گرمی میں تھوڑا بہت ہی اضافہ ہوگا لیکن اس اضافے کو صرف معمولی ہی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ان دنوں اسلامباد کا موسم جو ہے بہت زیادہ سوہانا ہو گیا ہے محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں تک ملک کے مختلف علاقوں میں گرمی میں اضافہ ہوگا لیکن اسلامباد کا موسم جو ہے قدر بہتر رہے گا سلام عجیر اور سمین عواز آپ دونوں ہمارے ساتھی موجود رہے گا ہم رکھ کریں گے پنجاب کے دار حکومت لاہور کا جہاں پر موسم خوشگوار ہے آج لاہور کا پارہ 29 ڈگری تک رہنے کی امید ہے مزید جان لیتے ہیں حسن خالد سے حسن خالد کیسا رہے گا لاہور کا موسم کرو شہر لاہور کے موسم کی تو موسم آج مجموعی طور پر خوشگوار دکھائی دے رہا ہے ہلکی ہلکی تھنڈی ہوایں بھی چل رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں سورج بھی اپنے جلوے دکھانا شروع ہو گیا ہے تاہم سورج کی حدت ابھی اتنے زیادہ نہیں ہے کہ تپش والی گرمی جو ہے وہ محسوس کی جا سکتے دوپہر کے وقت جو ہے وہ جب سورج اپنے پاڑے پہ پہنچتا ہے اور آبوتاب سے چمکنا شروع ہوتا ہے تو اس وقت تھلکی گرمی کا احساس ہوتا ہے تاہم الالصوب اور رات کے وقت تھنڈی ہوایں چلنے سے موسم کے خوشگوار ہونے کا احساس ابھی بھی برقرار ہے آج بکم موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریٹ جبکہ زیادہ سے زیادہ 29 ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے اور اگر بات کروں ہوا کی تو ہوا اس وقت 23 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے اور ہوا میں نمی کا تناسو اٹھاون فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے بکم موسمیات نے کہا ہے کہ اندھا 24 گھنٹوں کے طرح شہر کا موسم عبر علود رہے گا اور ہلکی ہلکی تھنڈی ہوای چلنے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا حسن خالد آپ کا بہت شکریہ سمین عواز آپ کا شکریہ سبب اجیر آپ کا بھی بہت شکریہ